اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں فری آئیڈیاز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو زگ زگ بین بنانے کا طریقہ بتاؤں گی کالر بین جس کو کہا جاتا ہے شرٹ پر بس سمبل بین کے بجائے میں زگ زگ بین جو کہ بلکل نیو اور لیٹس ڈیزائن ہے سب سے پہلے تو ہم نے جو شرٹ پر کٹنگ کرنی ہوتی ہے بین کی وہ سیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ گول کٹنگ نہیں ہوتی پہلی بات یہ اور اگر تو آپ کی نیک کا سائز آپ اپنا کریں اس سے ہاف کریں ابھی میں نے 2.5 انچز پہ لیا ہے لمبائی بھی اور چڑائی بھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی وی شیپ میں میں نے اس کی کٹنگ کی ہے تب ہی بین آپ کا گلے پر صحیح سیٹ بیٹھتا ہے اس کے بعد میں نے پائپنگ والا گلہ بنانا ہے اس کے لیے میں اس کو میڈ میں سے کٹ بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو وی کٹ رکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو نیچے سے کوئی بھی گلہ کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں ابھی تو میں نے سٹریٹ کٹ رکھنا ہے 2.5 انچز کے بعد آپ اپنا لینڈ دیکھنے 6 انچز کا ہمیں گلہ چاہیے ہوتا ہے ویسے نارمل ویڈیو کو پورا دیکھیں میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں ابھی ہم نے اس کی مہیر کرنی ہے تاکہ ہم بین کی کٹنگ کر سکیں 14 انچز پہ ہمیں اپنے بین کی لینڈ چاہیے ایک میں نے بکرم کی سٹریپ لے لی ہے 14 انچز پہ میں نے اس کی لے لی ہے مطلب جتنا مجھے بین چاہیے اس کی چوڑائی لمبائی جو بھی ہے وہ میں نے اس کا پہلے پورا میرمنٹ کر لیا ہے اب آپ دیکھیں کہ جو زگ زگ ہم نے بنانا ہے اس کے لیے آپ کو کچھ اس طرح سے شیو دینی ہے ہم اس کو اوپر سے تھوڑا چھوٹا کر دیتے ہیں بہت زیادہ تکون دینے کی ضرورت نہیں ہے پھر وہ آپ کو نیک پر تنگ کرے گا بیچ میں سے دو دو انچ کا آپ گیپ دے دیں ان ٹرائنگلز میں یہ آپ دیکھیں اور اب آپ نے ون ون انچز پہ اس کی چوڑائی لے لینے ہیں نورملی بین بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ون انچ کا ہی ہم تیار کرتے ہیں گلز کا جو ہوتا ہے لیڈیز بین جو ہوتا ہے وہ ایک انچ کا ہوتا ہے اس سے زیادہ چوڑا نہیں لگایا جاتا اس کو بھی ہم ایک انچ پر ہی تیار کریں گے یہ ایسا ہے کہ آپ کو پوری ویڈیو دیکھ کر ہی سمجھ آئے گے کہ اس کو ہم کسا سے تیار کریں گے اس لیے میری پوری ویڈیو دیکھیں سبسکرائب کریں اور لائک کرنا مت بھولیں یہ ٹریز ہو چکا ہے ہمیں چاہیے دو سٹریپس نورملی بین ہم ایک سٹریپ لے لیتے ہیں لیکن ہمیں چاہیے دو سٹریپ ہم نے دونوں طرف پیسٹ کرنی ہے اس لیے آپ جو ایک طرف ٹریز ہو چکا ہے اسی سٹریپ کو فولڈ کریں یہ دیکھیں آپ کے پاس دو سٹریپس آ چکی ہیں ایک جیسی شیپ میں کٹ چکی ہیں اب ہم اس کو سیم کپڑے پر پیسٹ کریں گے جو آپ کی شرٹ کا کپڑا ہوگا اسی پر ہم نے پیسٹ کرنا ہے ابھی یہ میں نے سیمپل کے طور پر ایک بس جسٹ ہاف باڈی اس کی کٹ کی ہے تاکہ میں آپ کو ڈیزائن بتا سکوں تیار کر کے بتا سکوں اچھا یہ کارڈنرز آپ نے اٹیچ کرنے ہیں اس کے یہ دیکھ لیں کچھ اس طرح سے فولڈ کر کے اب اس کو اچھے سے پریس کر لیں یہ دیکھیں میں نے اسی شیپ میں کٹنگ کر لیا اوپر سے رف کپڑا اور یہاں پہ ہم نے لگا لینی ہے سلائیاں اس سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے کٹس لگانا بہت ضروری ہے اس طرح سے آپ کے پاس تیار ہو جائے گا اب آپ نے ایک گم کی مدد سے یہ گم بڑی امپورٹنٹ ہے سریچنگ میں بھی بڑی یوز ایبل چیز ہے یہ آپ کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے اس طرح کے کاموں میں بڑی فنشنگ آ جاتی ہے تو آپ اس کو یوز کریں اور اس کو اس طرح سے اس کے جو کارڈنرز ہیں وہ اس کو فنشنگ دے دیں چار ست پریس کرتے جائیں تاکہ یہ پکا ہوتا جائے اور پھر ہم اس پر ایک پاؤں جتنی سلائی لگا دیں گے یہ دیکھیں سلائی لگ چکی ہے ایک پاؤں کے گیپ سے آپ کرنا یہ ہے کہ اس کو ایسے ہم نے فولڈ کرنا ہے ایسے سلائی اسی طرح جسا ہم نے وہاں پر زگزگ لگائی ہے اسی طرح یہاں پر بھی ہم سلائی لگا دیں گے یہ دیکھیں سلائی لگ چکی ہے اور یہاں سے اوپن ہے اس کو کلوز نہیں کرنا بلکل بھی اب ہم سیم اسی طرح سے کٹ کریں گے جسا ہم نے پہلے زگزگ شیف میں کٹنگ کی تھی اس کو سیدھا کر دیں اچھے سی اس کے کارنرز کسی مدد سے پین کی مدد سے کینچی کی مدد سے اچھے سی اس کے کارنرز آپ نے سیٹ کرنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بین ریڈی ہو چکا ہے بلکل تیار ہے اس کو بند کرنے کے لیے اوپر بلکل کنارے پر ایک سلائی بھی لگا دی ہے جہاں سے یہ اوپن تھا یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے میں نے لے لی ہے آپ بھی چاہیں تو کنٹراسٹ میں پائپنگ یوز کر سکتے ہیں اس ساری طرف پائپنگ آپ نے لگانی ہے ویسے تو بین کو اسی طرح اٹیج کیا جاتا لیکن یہ ہم پائپنگ کے ساتھ اٹیج کریں گے آپ نے ساری طرف پائپنگ لگانی ہے اور اس کو پائپنگ کے بیچ میں رکھ کے اٹیج کرنا ہے کچھ اس طرح سے یہ آپ دیکھیں یہ جی دیکھیں جی بین گلہ تیار ہو چکا ہے جو کہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے جب آپ اس کو پہنیں گے آپ کی نیک پر بہت پیارا لگے گا یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے پر لگا لی ہے یہاں پر اور پائپنگ کے اندر سے آپ سلائی دیکھ لیں اس طرح سے یہ کارنرز آدھے آدھے میں نے بیچ میں رکھے ہیں تاکہ اس کے ساتھ ہم اٹیج کر لیں پھر آپ نے اس کے اوپر ترپائی کر دینی ہے ساری طرف ہاف کٹ ہے اور ہاف بیچ میں میں نے یہ کپڑا لگا دیا ہے آپ چاہیں تو بیچ میں یہ موتی رکھ سکتے ہیں چاہیں تو بٹن رکھ سکتے ہیں ایسے میں نے ڈبل اس میں پر لگائے ہیں چاہیں تو آپ اس کو پورے بین پر لگا سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں موسیقی